اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ سبی کا آرٹ اوف کوکنگ یوٹیوب چینل میں تو آج بکرہ ہی سپیشل ریسپی میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبدیس قسم کی بیف سٹیم روست کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بلکل سوفٹ جوسی مکھن ملائی کی طرح نرم اور موں میں گھلنے والا سٹیم روست آپ گھر پہ آسانی سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی اور یقین کریں جب اس میتھر سے آپ سٹیم روست بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے تو ریسپی کے آپ نے کسی بھی سٹیپ کو مس نہیں کرنا تو چلے بغیر ٹائم ویسٹ کیے یہ مزیدار سی سٹیم روست کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے گوشت اس طرح کا لینا ہے تو یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے ڈیڑھ کلو کے آس پاس اس کا وزن ہے تو گوشت یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو بیف میں لیک کے پاس کا مچھلی والا حصہ ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اور اس گوشت کے پیس کو میں نے ابھی دھویا نہیں ہے جو ایکسٹرہ چربیس کے اوپر لگی تھی صرف وہ میں نے اس کے اوپر سے ابھی تک اتاری ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس گوشت کے اوپر چھوری کی مدد سے کٹس لگائیں گے تھوڑے سے ڈیپ کٹ آپ نے یہاں پہ لگانے ہے تاکہ جو میری نیشن ہم اسے لگائیں وہ اندر تک اس کے اندر جائے تو بس اس طرح سے تیز چھوری کی مدد سے اس کے اوپر کٹس لگا لیں گے تو ایک سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹ لگا لیا ہے اب اسی طرح سے میں دوسری سائیڈ پہ بھی کٹ لگا لوں گی کٹ لگانے کے بعد اب اس پیس کو ہم پہلے اچھے سے دو سے تین بار پانی سے واش کریں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیف کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب جو سب سے پہلی چیز ہم اس کے اوپر لگائیں گے وہ ہے نمک ایک چمچ کے آس پاس نمک ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تو بس اس طرح سے یہ جو ایک چمچ نمک ہم نے لیا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیف کے پیس کے دونوں سائیڈ پہ لگا دیں گے اچھے سے بس آپ نے نمک کو اس کے اوپر مل دینا ہے نمک کو لگانے کے بعد اب اگلی چیز جو ہم اس بیف پہ لگائیں گے وہ ہے صفیز سرکہ تین سے چار چمچ کے آس پاس صفیز سرکہ اس کے اوپر لگائیں گے یہ دونوں چیزیں ہم نے بیف پہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ بیف اندر تک بلکل سوفٹ اور جوسی بنے اور نمک لگانے کی وجہ سے بیف اندر تک بلکل نمکین بنے گا پھیکا بلکل بھی نہیں بنے گا اسی لیے یہ سرکہ اور نمک ہم نے اس ٹیج پہ اس کے اوپر لگایا ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ سرکے اور نمک کو اس کے اوپر رب کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس بیف کے پیس کو اسی طرح سے پڑا رہنے دیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں کہ بیف جو ہے وہ اس نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب اس بیف کے پیس کو ہم ایک سٹینر میں رکھیں گے یہاں پہ میں نے ایک سٹینر لیا ہے اس کے نیچے میں نے ایک پلیٹ کو رکھا ہے سٹینر میں ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ جو تھوڑا بہت سرکا اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ نیچے پلیٹ میں چلا جائے تو پانس منٹ میں نے اسے سٹینر میں رکھا ہے جو تھوڑا بہت سرکا اس کے اوپر لگا ہوا تھا وہ نیچے پلیٹ میں چلا گیا ہے اب اگلے سٹیپ میں ہم نے اس بیف کو فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں ایک بڑی سی کڑاہی کا میں نے استعمال کیا ہے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل آئل کو بالکل میڈیم فلیم پہ ہلکا سا گرم کریں گے تو جیسے یہاں پہ آئل گرم ہو گیا ہے اب بیف کو ہم اس آئل میں ڈالیں گے اور دونوں سائیڈ سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی کر لیں گے تو تقریباً اس سٹیپ کو کرنے میں آپ کو پانچ سے دس منٹ لگیں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک سائیڈ پہ بیف کو ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کی سائیڈ کو چینز کر دیا ہے اب دوسری طرف سے بھی ہم اسے اسی طرح کا کلر دلا لیں گے تو جب تک میں یہاں پہ بیف کو فرائی کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجود بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دونوں سائیڈ سے آپ دیکھیں کہ بیف اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو تقریباً مجھے دس منٹ لگے ہیں اسے فرائی کرنے میں تو بس جیسے ہی بیف پہ اس طرح کا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنچ کو بند کر دینا ہے اور اس بیف کو اس آئل سے نکال کر ایک بڑے سے برطن میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے بیف کے اس پیس کو ایک بڑے سے برطن میں رکھ لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہو جائے تو جب تک یہ روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہو رہا ہے اتنی دیر تک ہم اس کی میرینیشن تھیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جہاں ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے آدھر کب دہی دہی آپ نے بلکل گاڑا استعمال کرنا ہے پتلے دہی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لسن کا پاوڈر پھر اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک آدھر کھانے کا چمچ اس میں شامل کریں گے لال مرچ کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ اس میں جائے گا حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کر اس میں شامل کریں گے دھنیا پاوڈر اب اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ پھر اس میں جائیں گی ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ دو چھٹکی اس میں شامل کریں گے یالو فوڈ کلر اب اگلی چیز اس میں جائے گی کیچپ دو چمچ بھر کر یہاں پہ میں نے کیچپ کا استعمال کیا ہے وہ اس میرینیشن میں ڈال دیں گے اب ان سارے مسالوں کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے تو مکسنگ یہاں پہ میں نے ان ساری چیزوں کی کر لی ہے میرینیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے بالکل گاڑی بنا کے تیار کی ہے یہ ہم نے گاڑی اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ بیف کے پیس کے اوپر اچھے سے لگ سکے تو اب اس میرینیشن کو ہم بیف کے اوپر لگا دیں گے تو یہ بیف یہاں پہ بالکل اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے یہ میرینیشن میں نے اس کے اوپر اپلائی کی ہے تو بس یہ جو کٹ ہم نے لگائے ہیں اس میں بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس میرینیشن کو لگانا ہے تو دونوں سائٹ پہ اس میرینیشن کو لگا دیں گے تو اب یہاں پہ بیف کو اس میرینیشن میں اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اب اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بیف کو اوپر سے پلاسٹک ریپ سے کور کرنا ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک ریپ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ڈھکن وغیرہ سے بھی اسے کور کر سکتے ہیں تو اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بیف کے پیس کو کتنی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسے رات بھر کے لیے فریج میں رکھیں تاکہ جتنے بھی مسالے ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں وہ بیف کے اندر تک چلے جائیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے بیف کو اوور نائٹ میرینیٹ کیا ہے اور جو بھی میرینیٹ ہم نے لگائی ہے وہ بیف کے بلکل اندر تک چلی گئی ہے تو اب یہاں پہ جو اگلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے اس میں ہم نے اس بیف کے پیس کو سٹیم کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک فائل پیپر کا استعمال کیا ہے جتنا بھی بڑا آپ کا گوشت کا پیس ہے اس حساب سے آپ فائل پیپر لے لیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا پیس فائل پیپر کا لیا ہے اس کے اوپر میں رکھوں گی بٹر پیپر اب جو بیف ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جو بچی ہوئی دہی کی میرینیشن ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ہی لگا دینی ہے تو میرینیشن بھی یہاں پہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہے اب بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس بٹر پیپر اور فائل پیپر کے اندر اسے فولڈ کرنا ہے تو فولڈنگ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے اس کی کر رہی ہوں ہر طرف سے آپ نے اسے کور کرنا ہے تاکہ سٹیم اسے بلکل بھی نہ لگے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے اچھے سے اسے کور کر دیا ہے تو اب بس یہاں پہ بیف کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اب اگلے سٹیپ میں میں کیا کروں گی کہ جو سائیڈ میں نے سٹیم کرتے ہوئے بیف کی نیچے والی سائیڈ پہ رکھنی ہے اس کے اندر ہم نے چھوری کی مدد سے یا پھر کوئی بھی توتھپی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے سے سراخ کر دینے ہیں تو بس یہ سٹیپ آپ نے بلکل بھی مسنے ہی کرنا فائل پیپر کے نیچے والی سائیڈ پہ آپ نے ہلکے ہلکے سے سراخ کرنے ہیں تاکہ جب یہ گوش سٹیم ہو تو جو بھی گوش کا پانی ہو وہ یہاں نیچے سے نکل جائے اب اس بیف کے پیس کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھیں گے تو کچھ کھڑے مسالے اس بیف کو سٹیم کرتے ہوئے ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے تو اس میں یہاں پہ میں نے لیے ہیں دو سے تین تیز پار تین یہاں پہ میں نے ہری الائچی لی ہے تین سے چار یہاں پہ میں نے لیے ہیں بادیان کے پھول چار سے پانچ لیں گے لونگ ایک بڑی الائچی اس میں جائے گی دو سے تین یہاں پہ میں نے لیے ہیں دارچینی کے ٹکڑے اور تقریباً ایک چائے کا چمچ یہاں پہ میں نے ثابت کالی مرچ لی ہے تو یہ سارے گرم مسالے ہم نے بیف کو سٹیم کرتے ہوئے پریشر ککر میں ڈالنے ہیں تو ان مسالوں کو میں ابھی ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی تو اب یہاں دوسری طرف میں نے پریشر ککر لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک لیٹر پانی پانی ڈالنے کے بعد اب جو ثابت گرم مسالے میں نے آپ کو بھی دکھائے ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایک جالی سٹینڈ رکھیں گے اب جو بیف ہم نے فائل پیپر کے اندر فول کر کے رکھا ہے وہ اس جالی سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے جو سراغ ہم نے کیے ہیں وہ ہم نے نیچے والی سائٹ پہ ہی رکھنے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم پریشر ککر کو بند کریں گے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے درمیانی آج پر اس بیف کو سٹیم کریں گے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے دو گھنٹے کے بعد پریشر ککر کو کھولا ہے اب اس بیف کے پیس کو ہم پریشر ککر سے نکال کر ایک سائٹ میں ایک پلیٹ میں رکھیں گے اب یہاں پہ آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے یہ فائل پیپر جو ہے وہ جب آپ پریشر ککر سے اسے نکال لیں گے تو بہت ہی زیادہ گرم ہوگا تو تھوڑا سا آپ نے اسے تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ نے اس فائل پیپر کو کھولنا ہے تو جیسے ہی ہلکا سا یہ تھنڈا ہوا ہے تو اب میں اسے یہاں پہ کھولوں گی تو میں نے بھی فائل پیپر کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد یہاں پہ کھولا ہے تو بیف یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اب اس بیف کو یہاں سے ہم اٹھا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اب اس بیف کے اوپر آپ چاہیں تو لیمو کا رس بھی نچوڑ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک لیمو کا رس اس کے اوپر نچوڑا ہے اس بیف کو آپ تندوری روٹی رائیتے اور سیلڈ کے ساتھ سرب کریں یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی ہے اور کیونکہ میری نیشن میں نے رات بھر کے لیے لگائی تھی تو جتنے بھی مسالے میں نے اس کے اوپر لگائے تھے وہ بالکل اندر تک اس گوش کے چلے گئے تھے تو گھر کے مسالوں سے بہت ہی مزے دار سوفٹ اور جوسی سے بیف سٹیم روز کی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ کو یہ بیف سٹیم روز کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ